گلورگا شہر کے یتیم خانہ انجمن انسار اس صفحہ میں گلورگا خدمت ملت کی جانب سے ہر سال کے ترائیس سال بھی یتیم خانہ انجمن انسار اس صفحہ کے بچوں کے لیے کپڑے ریسٹریبیوٹ کر دعوت افطار و تعام کا انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر عمل کنیز فاطیمہ ایڈویکیٹ واہاج بابا مزار علم خان گلورگا خدمت ملت کی جانب سے یہ پروگرام ہر سال کیا جاتا ہے جس میں یتیم بچوں کے لیے کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں This video presented by Barker's Public School Gulbalga Your kids deserve the best education, interactive and engaging activities, holistic teaching and learning 2023 admission are in progress nursery to grade 9 Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road Gulbalga اس یتیم خانے میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے تحفے بھی دیے جا رہے ہیں خوشیوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے ان کو بھی یہی حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یتیم پر شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر جتنے بال ہے اتنے نیکیوں کا ثواب ملیں گا اتنے گناہ ماف ہوں گے اتنے درجات بلند کیے جائیں گے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ بھی ہم لوگوں کے بیچ تشریف لا چکے ہیں خدمت ملت کی جانب سے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں یہاں کے بچوں کو ہمت افضائی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ سلام علیکم سال کی طرح اس سال بھی خدمت ملت کی جانب سے یتیم خانہ انجمن انصار صفحہ میں آج دعوت و افطار و تعم کا احتمام وہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے لیے تحفوں کا انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر میں خدمت ملت کے صدر جناب سوحل جنیدی صاحب اور دیگر تمام خدمت ملت کے ذمہ داران احد داران اور ہمیشہ سے اس پروگرام کو آرگنائز کرتے آ رہے ہیں لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس دعوت افطار کے ذریعے سے ایک ہی پیغام دینا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے دین اسلام سماج کے ہر طبقے کو مساویت کے حقوق دیتا ہے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو یتیم ہو مسکین ہو بے سہارہ ہو سماج میں جینے کا اسے برابر کا حق ہوتا ہے اور دین اسلام یتیموں کے لیے خصوصی طور پر کئی ایک ہدایت احکامات دیا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ان کے ساتھ شفقت کی نظر سے دیکھنا ان سے محبت سے پیش آنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کئی ایک فضائل ہیں کئی ایک کئی ایک برکات ہیں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم یسیروں کی بے سہاروں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کریں گے تو اس کا عجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ہی ملے گا تو لہٰذا خدمت ملت کے تمام ذمہ داران مستحق ہے مبارک بات کے جو شہر گلبرگا میں ایک بہترین میسیج پسلے کئی سالوں سے دے رہے ہیں اور پوری امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا اور یتیموں کو یتیمیت کا احساس نہیں دلانے کی کوشش مسلسل جاری رہیں گی بہت بہت شکریہ آج یہاں پر ایتیم خانے میں قدمت ملت جو یہاں پر تمام ایتیم بچوں کے ساتھ جو افتیار اور تعم کا احتمام کیا گیا ہے مجھ کو یہاں پر آ کر افتیار اور تعم کرنے میں بہت اچھا لگا اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ تمام ایتیم بچوں کو اللہ ان کو ساہت سے نوازے اللہ ان کی ہر وہ خواہش کو پوری کرے اللہ ان کو ترقی دے اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں تمام ایتیم بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم افتا بنائے دین اور دنیا کی دونوں ترقی ادا فرمائے اللہ حافظ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے ماہ رمضان کے موقع پر یتیم خانہ انجومن انصر صفحہ پر خدمت ملت کی جانب سے افتار اور تعم کا انتظام یہاں پر رکھا گیا اور یہاں کے یتیم بچوں کے لیے ان کے پہننے کے لیے کپڑے یہاں پر رکھے گئے تھے ان کو آج دیا گیا کپڑے یہاں پر خدمت ملت کی جانب سے میں خدمت ملت کی تمام ٹیم کو دل کی امیگ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کے مسلسل اس پر کام مجلد خدمت ملت کی جانب سے مسلسل آئے دن شہر گلبرگا میں کئی ایک پرگرام ہوتے ہیں ہمارے جس پر خصوصی پرگرام یتیم خانہ انجومن انصر صفحہ پر ہمارا یہاں پر فرسٹ رمضان کو یہاں پر ہمارا پرگرام رضا تھا جو آئے اس بار تاخیر ہوا ہے میں خصوصی طور پر خدمت ملت کی پوری ٹیم کو بلخصوص سوہل بابا جنیدی صاحب اور ہمارے مناصر جنہوں نے یہ پرگرام پورا ارگنیس کرنے میں بہت سارا اپنا وقت اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا ہے میں ان کو بھی پوری ٹیم کی جانب سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئے وے تمام مہمانوں کا بلخصوص ساجد کلیانی صاحب اور دیگر کارپرٹر جو بھی یہاں پر آئے تھے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ان تمام لوگوں کا ساتھ یہی طریقہ برقرار رہے گا اور آنے والے وقت میں مجلز خدمت ملت کی جانب سے بہت سارے ایسے پوریگرام سے جو وقتن فوقتن آپ کے سامنے آتے رہیں گے جب تک کے لئے ہم تمام لوگوں کا آپ کی دعاوں میں یاد رکھئے خاص کروے مجلز خدمت ملت کے صدر نائف صدر تمام ڈسٹر ٹیم اور سٹی ٹیم اور جتنے بھی تمام ہمارے ورکرز ہیں ہمارے کارڈینیٹرز ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان تمام کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے بہت بہت شکریہ الحمدلللہ بہت کامیاب فنکشن رہاج کا یتیم خانہ انجمانی انصر اس صفحہ میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہترمہ امیل مہترمہ کنیس فتیمہ صاحبہ مہذر علم خان صاحب اڈوکیٹ ڈائنمک اڈوکیٹ وحاج بابا صاحب علی جناب فراز صاحب لیاخت پٹل صاحب غلام غوث صاحب ساجد کلیانی صاحب تمام دیگر اور بہت ساری دیگر کارپوریٹرز نے شرکت کی بہترین انداز میں یہاں پر کیا ہے ہمیشہ کی طرح جو خدمت ملت کی جانی سب کیا جاتا ہے فنکشن بہت ہی اچھے پیمانے پر رہا میں تمام لیڈرز خدمت ملت کی ٹیم کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا علی جناب سوہل جنیدی صاحب کا بھی شکریہ دہ کرنا چاہوں گا جن کے صدارت میں یہ کام کو انجام دیا گیا ہے ایونٹ کو علی جناب اسماعیل وابا صاحب کا بھی شکریہ دہ کرنا چاہوں گا آج ایز ایونٹ سے یہی میں میسیج دینا چاہوں گا آپ بھی اپنے اپنے سرے سے یتیم ہوں گی جتنی بھی ہو سکتی ہے مدد کریے اپنے اپنے سرے سے اتنا کہتے ہوئے اپنے بات ختم کرتا ہوں اللہ حافظ ہر سال کی طرح اس سال بھی یتیم خانہ انجمن انسار اس صفحہ میں خدمت ملت کی جانیب سے افطار و تعام کا انتظام کیا گیا تھا لوگوں کا آئے وے لوگوں کا شکریہ دہ بھی کروں گا اور آج یقینا پچھلے دس بارہ روزے میں نے افطار باہر کی اتنی خوشی نہیں ہوئی بلکہ آج اتنی خوشی مجھے یہاں یتیم خانے میں یہاں پر بیرہ کی بچوں کے ساتھ افطار و تعام کر کے خوشی ہو رہی ہے اسی طرح ہر سال یہاں پر ہم لوگ آتے رہیں گے کیونکہ خوشی اتنی ہوتی ہے ہمیں یہاں آنے کے بعد یقینا محسوس ہوتا ہے کھانے کا مزہ افطار کا مزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آج خدمت ملت کی جانب سے یتیم خانہ انجمن انصار صفا میں یتیم بچوں کے لیے کپڑے ڈسٹو بیٹ کرنے کا اور ساتھے ساتھ افطیاریہ اور تعام کا انتظام کیا گیا جس میں گلبرگے کے کارپوریٹرز لیڈرز یہاں پر موجود تھے الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پر خدمت ملت کی جانب سے یہ خدمت انجام دی گئی ہے اور آنے والے میں تمامی مہمان خصوصی محترمہ کنیس فاطمہ اڈوکیٹ واہج بابا صاحب مزہر عالم خان صاحب سرفراز خان صاحب اور تمام گلبرگے کے کارپوریٹرز کا یہاں پر آنے میں میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس یتیم بچوں کے ساتھ اپنا وقت دیا ان کے ساتھ افتیاری کی تام کی میں آنے والے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ خدمت ملت کی تمام ٹیم جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ساتھ میں دے کر جو محنت کی ہے جو ساتھ میں ہر ایک انتظام میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے میں تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں